بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کا شانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سمات فرمانے اس کا نام ہے درس عقائد اس کی تعلیف کی ہے حجت الاسلام المسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبتین علی نقوی نے آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا درس نمبر 53 ولایت فقی پر کیے جانے والے اترازات کا جواب صفحہ نمبر 426 ولایت فقی شیعہ فقہ کے مسلمات میں سے ہے یہ جو نیم ملا کہتے ہیں کہ امام خمینی نے ولایت فقی کے نظریے کو گھڑا ہے اور دوسرے علماء اسے قبول نہیں کرتے بے اطلاعی کی وجہ سے کہتے ہیں جو کوئی بھی فقہ کے کلمات سے عشنائی رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ولایت فقی کا مسئلہ شیعہ فقہ کے واضح اور روشن مسائل میں سے ہے خطاب رہبر معظم آیت اللہ خامنائی 14-3-13-78 اداف درس نظریہ ولایت فقی کے جانے والے کچھ اترازات کا جواب ولایت فقی کے اطاعت اور اس کی قدیم علماء کے اقوال میں نظریہ ولایت فقی کا نہ ہونا نمبر ایک قائم اجلاللہ تعالیٰ فرجر کے قیام سے پہلے کیا جانے والا قیام شکست سے دوچار ہوگا بعض روایت کے زواہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ولی اثر اجلاللہ تعالیٰ فرجر کے ظہور سے پہلے حکومت کے خاطر کسی قسم کا بھی قیام کرنا ممنوع ہے ہم ان میں سے بعض روایت کی جانے بھی اشارہ کرتے ہیں ابو بصیر امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ ہر وہ پرچم جو قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام سے پہلے بلند کیا جائے گا اس کا صاحب تاغوت ہے اور اس کے ذریعے سے غیر خدا کی عبادت و عطاعت کی جائے گی امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کے قسم ہم میں سے کوئی بھی قائم سے پہلے قیام نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کی مثال ایک چوزے کسی ہے جو اپنے بالوں پر پورے ہونے سے پہلے اپنی گھونسلے سے پرواز بھر بیٹھتا ہے اور اس بچے کو پکڑ کر اپنا کھیل بنا لیتے ہیں ریفرنس وسائل شیعہ جلد گیارہ سفہ نمبر 37 سفہ نمبر 36 حدیث نمبر 6 امام صادق علیہ السلام نے صدیر صرفی سے فرمایا اے صدیر اپنے گھر میں ٹکے رہو اور چٹائیوں میں سے چٹائی سے چپکے رہو اس وقت تک جب تک شب و روز میں سکون پایا جاتا ہے آسمانی ندہ بلند نہیں ہوتی جب تک پس جب بھی صفیانی کے خروج کی خبر تم تک پہنچے تو چاہے پیادہ ہوئی ہی کیوں نہ ہو ہماری جانب دوڑے چلے آنا جواب حکومت اسلام کی تشکیل اور نظام میں ولایت فقی پر وارد کیے جانے والے شبات کی قوی ترین اللہ کی قسم ایک کی ایک روایت میں سے صحیح بطال وخص نہ کرنا ہے ان روایت کا مفصل جواب یعنی ان کی سندی اور دلاتی تحقیق کامل ان صفات کی گنجائش سے باہر ہیں البتہ بطور خلاصہ کہا جا سکتا ہے سند کے ادبار سے یہ روایت اشکال رکھتی ہیں لیکن سند کی صحت کا فرض کرتے ہوئے بھی مذکورہ روایت خاص قیام کی بابت بات کر رہی ہیں نہ کہ ہر قیام کے بارے میں مثلاً صدیر صرفی والی روایت میں امام صادق علیہ السلام نے مذکورہ حکوم یعنی صدیر کی ذاتی خصوصیت کی وجہ سے فرمایا ہے کیونکہ وہ بارہا امام و صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مختلف قیاموں میں شرکت کے حوالے سے مام صادق علیہ السلام سے سوالات کیا کرتے کیونکہ ان کا ارادہ ان قیاموں میں شرکت کرنے کا تھا لہا دوسرے لفظوں میں اس زمانے کا ہر قیام ایک خاص قیام تھا اور صدیر صرفی کی بھی ایک خاص فرد تھے اس وجہ سے امام نے صدیر کو تھنڈا کرنے اور اس کے لیے ابھی قیام کا وقت نہیں آیا یہ بات فرمائی بس اس روایت سے ہم سب کی تکلیفیں مشخص نہیں کر سکتے کیونکہ قیام بطور کلی دو حصوں میں منقسم ہے وہ قیام جو حق طلبی بل عمل معروف نہیں نہیں منقر اور ایک وہ جد شخص کی رہبری میں برپا ہوں جیسے زید بن علی کا قیام جو کہ ایک راستکار اور عالم شخص تھے انہوں نے کسی بھی عنوان سے لوگوں کو اپنی جانب کی دعوت نہیں دی بلکہ رضایتہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لہر ان کا حدف یہ تھا کہ کامیابی کے بعد حکومت کو آل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پلٹا دیا جائے گا ریفرنس وسائل شیعہ جلد اول صفحہ نمبر پچیس بے وہ قیام جو سلطن ہتھیانے اور قدرت کو حاصل کرنے کے لئے غصے صورت میں وزیر ہوں جیسے محمد بن عبداللہ بن حسنل بن معروف بن بان نفس زکیہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی مادو ہوں اور اسلام کے ساتھ لوگوں سے بیعت لی ان کے والد عبداللہ نے ایک مجلس میں جس میں منصور دوانقی اور بنی حاشم بھی موجود تھے دعویٰ کیا سب جانتے ہیں کہ میرا یہی میرا یہ بیٹا مہدی مادو ہے پس ہم سب اس کی بیعت کرتے حتیٰ کہ انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے بھی بیعت کا تقاضی کیا البتہ امام نے اس کے قیام اور اس کے مہدی ہونے کو شدت کے ساتھ رت فرمایا بنی عباس کے قیام بھی اسے قبیل کے تھے پس اس قبیل کی روایت اسر غیبت میں رونما ہونے والے ہر قیام کو رد نہیں کرتے اور مقدس قیاموں کے مخالفت بھی نہیں کرتی دوسری جانب یہ روایت آیت اور دوسری بہت سے روایت کے برابر قرار نہیں دی جا سکتی جن میں مومنین کو کفر اور ظلم کا مقابلہ کرنے پر مکلف بنایا گیا ہے اور انہیں حق کی وسط کے خاطر اور ہر زمان و مکان میں جہاں اس کے تحقیق انکان موجود اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے ترجمہ آئمہ کفر کو قتل کرو سورہ توبہ آہت نمبر بارہ ایسی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک خدا اس شخص پر جس نے اپنی تلوار کو اس کی راہ میں اپنے کندے پر سے اٹھا رکھا ہو اپنے فرشتوں کے سامنے فخر و مبہاد کرتا ہے اور جب تک یہ انسان اسی حالت میں رہتا ہے ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں ریفرنس میزان الحکمت جل دوم صفہ نمبر 131 اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں راہ خدا میں اپنے ہاتھوں سے جہاد کرو اگر قدرت نہ ہو تو اپنی زبان سے کرو اور اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو اپنے سکوت کے ساتھ جہاد کرو ریفرنس نمبر 3 میزان الحکمت جل دوم صفہ نمبر 129 اس بنا پر ہم ان روایت کو جو شخصی عمور پر حمل ہو سکتی ہیں ان چیزوں کے مقابل قرار نہیں دے سکتے جنہیں بھی عقل بھی قبول کرتی ہے اور دوسری روایت اور دوسری روایت تو آیت بھی ان پر دلالت کرتی ہے اس پر اضافہ یہ کہ دوسری روایت میں اعتمال موجود ہے کہ ہمارے خروج سے مراد قائم نے آئمہ معصومین علیہ السلام ہو اس صورت میں یہ کہ روایت ہر قیام کو شامل نہیں ہوگی یہ روایت ہر قیام یعنی ممکن ہے کہ اس سے مراد اہل بیت میں سے کسی فرق کا قیام مقصود ہو چونکہ یہ قیام کامل طور پر حکم جور کی نظروں میں تھا اگر وہ چاہتے کہ کوئی حرکت کرے تو کسی مصیبت کا شکار ہوتے اور اس کا کوئی نتیجہ مبرامت نہیں ہوتا لیکن اگر گوش و کنار میں قیام ہو سکتا ہے اور حکومت حق کا تشکیل دی جا سکتی ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں باہبارت دیگر احقاق حق ظلم کی جڑ مکھالنا عمر بالمعروف نہیں ہے نمون کر وہ بھی اپنی بنیادی شکل میں ایسے کاموں میں سے ہیں جنہیں آقل آیت اور روایت اور بطور کلی روح الاسلام قبول کرتی ہے لہذا اگر کوئی روایت ان کے خلاف ہو تو وہ طبعی طور پر قابل قبول نہیں اور لازم ہے کہ اس کے ظاہر سے ہاتھ اٹھا لیا جائے پہلی روایت کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ نقلی اقلی استثناء کے ہوتے ہوئے یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر یہاں پر یہاں ہر پرچم جو خلاف عدالت الہی یہ بلند ہو شکست فاش سے دوچار ہوگا وگر نہ جمہور اسلامی جیسا بلند پرچم فرنفقت یہ کے شکست سے دوچار نہیں ہوا بلکہ چونکہ حق طلب ہے لہٰذا ہر روز اس کے اقتدار اور شر بلندی میں اضافہ ہو رہا ہے بہرحال احکام کو موتل کرنا خدا کی رضائیت کا سبب نہیں اور زمانہ قیبتی کبرا میں فقط حکومت سے ولاہ تفقی کے ذریعے ہی ایتاتل احکام کو روکا جا سکتا ہے پس لازم ہے کہ حکومت اسلامی کی تشکیل لیا ہے روایت کے ظاہر سے ہاتھ اٹھا لیا جائے کم از کم ان روایتوں کو اس طرح گوش گزار کیا جائے کہ حکومت خبردار ہو جائے اگر انہوں نے خدا اور اہلِ بیت کی رضا کے خلاف قدم اٹھایا تو شکست سے دوچار ہوں گی نمبر دو ادم اسمت ولی فقی نظام ولایت فقی کے بارے میں کیا جاننے والا ایک اور کیا جاننے والا ایک اور اتراز ہم کیوں کسی ایسے کی اطاق قبول کرے جس سے غلطی کا سرزرد ہونا ممکن ہے نظام ولایت فقی میں حاکم ایک جامل شرائط مشتہد ہے لیکن چونکہ وہ معصوم نہیں ہیں لہذا غلطی کا امکان اور اعتمال موجود ہے پس لازم ہے کہ ہم اس کی بطور مطلق اطاق نہ کریں جواب اولاً ہر نظام چاہے وہ نظام ولیت فقی ہو چاہے نظام کفر الہاد اس وقت رشد حاصل کر سکتا اور آگے بڑھ سکتا ہے جب لوگ اس کے تابع ہوں ہر سیاسی نظام میں اگر حکومت کے لوگ قبول نہ کرے اور اس کے ہوتی ہے چاہے وہ ایک فیصد سے میدان مار گئی ہو اور اگر اقلیت کسی بھی وجہ سے کار شکنی کرے تو حکومت کا کام آگے نہیں چل سکے گا اس مقدمے سے روشن ہو جاتا ہے کہ اصل اطراز تو مرحلہ اول میں بیشتر خوت کے ساتھ غیر غیر علائی نظاموں پر وارد ہوتا ہے کیونکہ جس نظام کے اوپر ایک جامل شرائط فقی ہوگا اس پر ادم اسمت کا اطراز زیادہ وارد ہوگا یا اس نظام پر جو حکوم آکم ان کے شرائط کا فاقد ہے بے بارت دیگر ایسا فرد جس کے بارے میں خطہ کا کم امکان ہے اس کی اطاعت لازم ہونی چاہیے یا اس کی خطہ کا زیادہ امکان موجود ہے اس کے علاوہ اگر ولایت فقی کی مشروعیت دلائل سے ثابت ہو جائے اور آئم کی غیر موجود گی میں فقی معاشرے کی مسئولیت کو اپنے کاندوں پر اٹھا لے تو قائدہ اللطف کہتا ہے کہ ولی فقی کے حسار کے خاطر امام معصوم پر واجب ہے کہ ولی فقی کو تحد ممکن خطہ اور غلطی سے محفوظ رکھیں بطور خلاصہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ عدم حسمت کا اطراز عقلی طور پر ولایت فقی جائے گا تو ان کے جواب میں ہم یہی جواب دیں گے جو مراجع تقلید کے بارے میں آدم اسمت کے اطراز کے جواب میں دیتے تھے نمبر تین ولایت فقی کا تاریخی سابقہ نہیں بعض افراد اطراز کرتے ہیں کہ ولایت فقی کی بحث وقعہ کے درمیان سابقہ تاریخی نہیں رکھتی ان میں سے کسی ایک نے بھی ولایت فقی کے بحث نہیں کری فقط امام خمینی اور کچھ معاصرہ فقہ نے بھی اس موضوع پر بحث کی ہے وہ اس چیز کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ ولایت فقی کوئی اسلامی بحث نہیں بلکہ امام خمینی نے اسلام میں داخل فرمایا میں اس معاملے میں غیبت کے ایام میں ولایت فقی کے پاس ہے ولایت فقی کے بحث ہے کسی قسم کا کوئی شک نہیں رکھتا فقی کے اختیارات کی وسط کے سلسلے میں اختلاف ہے ولایت فقی شیعہ فقہ کے مسلمات میں سے ہے جو نیم اللہ کہتے ہیں کہ امام خمینی نے ولایت فقی کو نظری کو گڑھ آئے اور دوسرے علماء سے قبول نہیں کرتے بیت لائی کی وجہ سے کہتے ہیں جو کوئی بھی فقہ علماء سرشنائی رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ولایت فقی کی مسئلہ شیعہ فقی کے واضح اور روشن مسئلہ علمے سے ہے وہ کام جو امام خمین علیہ سلام نے کیا وہ یہ تھا کہ اس کی فکر کی قوت کو آج کی دنیا اور سیاست اور اس دور کے مقاتب کے جدید عظیم آفاق کے جانب توجہ کراتے ہوئے مدون کیا اور اسے مضبوط مستحق کا معتدل اور باقفایت بنائے یعنی اسے اس کی شکل میں لے آئے اشنا ہو قابل فہم و قبول بن جائے جب انسان اس مسئلے پر نگا ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ قدیم ایام سے آج تک اگر کسی نے اس قضی قضی کو بیان نہیں کیا یا اس کے مقابل پہل تاثل سے کام نہیں لیا تو اس کی وجہ یہ ٹھیک ہے ان کا سوچنا اس دیان کیا جائے پڑنا اگر انسان فقر آ کے خوال کے مکتب کی جانب دیکھتا ہے تو اسے دکھائی دیتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو غیر اسلامی حاکم کی حاکمیت کو قبول کرے انسان کا اس انسان اس کا فقرہ کے مختلف ابواہ بھی مشاہدہ کر سکتا ہے مسلمات میں سے ہے مثلا صاحب جواہر کی ولایت فقی کے بارے میں موجودہ تعبیرات کے بارے میں نشانگر ہیں کہ ان نظریے میں یہ مسئلہ فقہ اسلامی کی وضاحت میں سے ہے البتہ اطفال پر ولایت کے باب میں نہیں بلکہ اور دوسرے اہم باب میں جس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ وہ نراقی اور ان جیسے دوسرے افراد نے حوالے سے تصریح اور بحث کی ہے میں نہیں چاہتا کہ انہیں یہاں عرض کروں جنہوں نے بحث نہیں بحث نہیں کی انہیں عرض کرتا ہوں کہ یہ بحث ایک مستقع بنیاد رکھتی ہے اور امام خمینی نے اسے بیان کیا ہے ہاں فقیہ کے اختیارات کے وسط کے سلسلے میں اختلافات ہیں امور عزبیت تک محدود ولایت سے لے کر ولایت مطالقہ تک ہمارے پاس دونوں نظریات کے قائل علماء موجود ہیں البتہ علماء میں سے کوئی ایک ایسا بھی نہیں جو اثر غیبت میں ولایت فقی سے قبول ہی نہ کرتا ہو البتہ چونکہ بعض علماء کے نزدی کسی بھی صورت میں تشکیل حکومت کا امکان نہیں تھا لہذا انہوں نے اس بارے میں بہت ہی کم گفتگو کی امام خمین اور جیسے بات علماء نے بھی اسے بہنوان تھیوری کے جسے لوگ قبول کریں گے قابل جرہ بیان کیا ہے صاحب بھی نہیں چکھا اس مطلب کو واضح ہو جانے کے لئے ہم بعض بزرگان کے اقوال کے جانب اشارہ کرتے ہیں نمبر ایک کلام آیت اللہ عظمہ سید ابو قاسم خوئی علماء معاصر میں سے ہم آیت اللہ خوئی کی جانب اشارہ کرتے ہیں اگرچہ انہیں لوگ بلایت فقی کے منکروں میں سے جانتے ہیں البتہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ تو اس بات کے مدعی ہیں کہ نیابت آئمہ اور ولایت فقی مطالقہ کا بطور منصب اس بات ہے اور ان دلائل سے مشکل ہے جو پیش کیے گئے ہیں البتہ اس بات میں کہ امور آئمہ کے مسئولیت خصوص اثر غیبت میں اسلام کی یید کی ذمہ داری ہے اگر کوئی اختلاف نہیں رکھتے بلکہ اسے تو سراطن ریاد شرعہ میں سے جانتے ہیں وہ حاکم شرعہ فقی جام الشرائط کی جانب سے حدود شرع یعنی احکام انتظام اسلامی کے عجرہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ مسئلہ دو دلیلوں پر استوار ہے ولن حدود کا اجرہ جو اسلام کے انتظام عمور میں سب کی مسئلہ اور معاشرت کی سلامتی کے لئے رکھا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے فساد کی راہ بند کی جا سکتے تباہ کاری سرکش اور تجاوز نابود ہو جائیں یہ مسئلہ معصوم کے زمانی سے مخصوص نہیں ہو سکتی کیونکہ مخصوص کیونکہ معصوم کے وجود کی ریایت اس قسم کے مسئلہ میں جس سے معاشرے کی سلامتی مخصوص ہو کوئی دخالت نہیں رکھتی اور خدا کی حکمت جس نے مسئلہ کو مبناء شریعت وقومانین فرامین قرار دیا کا تقاضی یہ ہے کہ اس قسم کے تشریعات اور ہر جگہ کی ہمیشہ کی لئے ہوں ثانی کتاب و سنت میں وارد شدہ وہ اولا جو احکام انتظامی کے ضرورت کو قبول کرتے ہیں دونوں جماعت سے احکام انتظامی کے دوام پر شاہد ہیں اور انہیں زمانہ حضور معصوم سے خاص نہیں کیا جا سکتا نتیجہ یہ رہا کہ اس قسم کے احکام و دام رکھتے ہیں وہ اپنی قوت کے ساتھ باقی رہتے ہیں زمان اقیبت میں ان کا اجرہ شاہرہ کا حکوم ہاں اور اس کے بارے میں ہے کہ ان کا اجرہ کس کے ذمہ ہے شاہرہ کی جانب سے سہری بیان وارد نہیں ہوا سو عقل کے طابق اس قسم کے احکامات کیا اجرہ کی ذمہ داری لوگوں میں سے ہر کسی کی نہیں تا کہ کسی بھی مقام پر معلومات کی جس سطح پہ بھی ہوں ان کے شرع حدود کا جاری کرنے والا بن جائے کیونکہ یہ خود نظام اختلال ہے اور معاشرے کو بربادی کرنے کا سبب ہے اس کے علاوہ یہ توقی توقی شریف میں آیا ہے کہ ترجمہ جب حوادث کا زمانہ ہوں تو ہماری احادیث میان کرنے والے راویوں کے جانب رجوع کرو کیونکہ وہ تم پر میری طرف سے حجت ہیں اور میں ان پر خدا کی طرف سے حجت ہوں حفظ کی روایت میں آیا ہے کہ حدود کا اجرہ اس کے ذمہ ہے جو شہستگی نظر فتوہ اور حکم کا حامل ہو ریفرنس نمبر ایک کمال الدین وطام نام جلد دوم صفحہ نمبر چار سو چور آسی شیخ توسی نے اس کی اپنی کتاب الغیبہ میں نقل کیا ہے ریفرنس نمبر دو وہ ہماری زمین فرامین کی حقیقت کو مرجیت حاصل نہیں ہوتی کتاب درس کا یہ حصہ ختم ہوا اس کا اگلا پارٹ نیکس پارٹ میں سری ہے